اسلام علیکم میں ہوں سیکندر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل اردو کارنر دوستو کوئی بھی تحقیق کیا ایجاد جب ہم تک پہنچتی ہے تو اس کے پیچھے کئی لوگوں کی زندگی بھر کی محنت اور قربانیت چھپی ہوتی ہیں جبکہ اس دنیا کے موجد یا سائنسدان ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بلکہ موت بھی اپنی ایجادات کے نام لکھتی سو آج ہم جانیں گے ایسے سائنسدانوں کے بارے میں جن کی موت اپنی ہی بینائی ایجادات کے سبب واقع ہوئی تو آئیے بینہ وقت ضائع کیے شروعات کرتے ہیں اپنی اس حیرت انگیز ویڈیو کی دوستو یہ ایک انوکھا اور حیرت انگیز تجربہ ہوتا ہے کہ لوگ ہزاروں فٹ کی انچائی سے گر جاتے ہیں اور پیراشوٹ کے ذریعے بھائی فاظر زمین پر بھی اتر آتے ہیں لیکن یہ تو آج کے دور کی بات ہے کہ جب پیراشوٹ انتہائی جدید اور محفوظ ہیں البتہ جب پیراشوٹ کی ایجاد ہوئی تھی تو وہ کچھ اس طرح دیکھتا تھا اور پیراشوٹ کے شروعاتی موجودوں میں سے ایک فرانس ریچرڈ ان بدنصیبوں میں سے ایک ہیں کہ جن کی یہ ایجاد ہی ان کی موت کا سبب بن گئی فرانس ریچرڈ آسٹریہ نامی ایک یورپی ملک میں پیدا ہوئے تھے یہ بنیادی طور پر ایک درزی تھے اور پیراشوٹ ایجاد کرنے کے سبب لوگ ان کو اڑنے والے درزی کے نام سے بلاتے تھے ان کی موت انہی کے بنائی پیراشوٹ کے صحیح طریقے سے کام نہ کرنے کے سبب ہوئی انیس سو بارہ میں فرانس ریچرڈ فرانس کے ایفل ٹاور میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں اور میڈیا نمائندوں کو جمع کیا اور ان سب کے سامنے انہوں نے اپنے پیراشوٹ کی نمائش کا بھی ارادہ کیا انہوں نے سوچا تھا کہ وہ ایفل ٹاور سے کودیں گے اور ان کے بنایا ہوا پیراشوٹ انہیں بچا لے گا لیکن جیسا انہوں نے سوچا تھا ویسے بلکل نہ ہوا جب یہ ایفل ٹاور سے کودے تو ان کے بنائے پیراشوٹ نے ان کی خاص مدد نہ کی اور یہ سیدھے زمین پر آ کر گر پڑے میری کیوری یہ وہ خاتون ہیں جو کسی تعارف کی مہتاج نہیں یہ دنیا کی پہلی عورت ہیں جنہیں نوبل پرائز ملا اس کے علاوہ یہ دنیا کی واحد خاتون ہیں جنہیں دو مرتبہ نوبل پرائز ملا دنیا کے ہر خطے اور ہر قوم کی درسی کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے سائنس خصوصاً ٹپ اور کیمسٹری کے شعبوں میں میری کیوری اور ان کے شہر پیری کیوری کی خدمات ناقابل فرموش ہیں کیمیا کے دور اناثر ریڈیم اور پلونیم کی دریافت کا سیرہ بھی میری کیوری کے ہی سر جاتا ہے اور میری کی یہی دریافت ان کی موت کا سبب بھی بنی کیونکہ ریڈیم اور پلونیم ہی دو ایکٹیو اناثر ہیں شروعاتی دور میں میری کیوری کو ان اناثر سے نکلنے والی انتہائی موزر تابکار شواؤں کے بارے میں ہرگی ظلم نہ تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ایسے دور حاضر میں ریڈیم کا استعمال کینسر جیسی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے پیریلوس آف ایتھنس پیریلوس نام کا یہ آدمی یونان کے شہر ایتھنس میں پیدا ہوا یہ ایک پیشہ ورلوہار تھا جسے تانبے کی اشیاء بنانے میں خاص مہارت حاصل تھی اس دور میں پیریلوس نامی ایک ظالم و جابر بادشاہ حکومت کرتا تھا پیریلوس نے اس بادشاہ کو خوش کرنے کی خاطر لوگوں کو عذیتناک موت دینے کے لیے بیریسن بول نامی ایک چیز تخلیق کی یہ تانبے کا بنا ہوا ایک بیل تھا جس میں انسان کو قید کر کے اس کے نیچے آگ جلا دی جاتی تھی اس بیل کے موہ میں ایک باجہ بھی لگایا گیا تھا کہ جب اندر موجود انسان چیکھتا تو یہ باجہ انتہائی دل خراش آواز نکالا کرتا تھا پیریلوس نے یہ سوچ کر اس بیل کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا کہ بدنے میں اسے انعامات و اکرامات سے نوازا جائے گا بادشاہ نے جب یہ اجاد دیکھی تو اس نے پیریلوس کو حکم دیا کہ وہ اس بیل میں موجود باجے کو بجا کر دکھائے پیریلوس اس بیل میں موجود باجے کو بجانے کے لیے اندر گیا تو اسے دھوکے سے اندر بند کر دیا گیا اور اسے اس کے ہی بیل کے اندر زندہ بھون دیا گیا قدیم ادوار میں پیریلوس کی اس اجاد نے بہت زیادہ شورت حاصل کی ہوریس لوسن یہ ایک میرین انجینئر تھی انہیں بچپن سے ہی عبدوزوں کا شوق تھا اور یہی جنگی عبدوز انہوں نے ہی بنائی تھی اپنے شروعاتی دور میں انہوں نے ایک جدید موڈل تیار کیا تھا اس موڈل کو جب تجرباتی طور پر سمندر میں اتارا گیا تو اس میں کسی نامعلوم غلطی کی ویا سے سات لوگ ڈوب کر مارے گئے بعد ازا انہوں نے عبدوزوں سے منسلک کافی سارے اجادات کی کافی عرصے کی محنت کے بعد انہوں نے ایک بہت جدید اور محفوظ عبدوز کو بنایا اور اس کا نام بھی اپنے نام پر رکھا لیکن اس عبدوز میں کچھ تیکنیکی خرابی کی ویا سے یہ اور اس کے دوسرے تمام ساتھ ہی ڈوب کر مارے گئے ویلیم بول لوک ویلیم بول لوک نے پرنٹنگ پریس کی ایک بہترین اور جدید مشین تیار کی تھی جس کے لئے انہیں بہت سراہا گیا اور اس کی اسی اجاد کی وجہ سے پرنٹنگ پریس کے دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوا ایک مرتبہ ویلیم اپنی بنائی اس نئی پرنٹنگ مشین کی مرمت کر رہے تھے اور ہاتھ ساتھی طور پر ان کا پیر اس مشین میں پھنس گیا جس کی وجہ سے یہ بری طرح سے زخمی ہو گئے اور ہسپتال لے جانے پر ان کی موت واقع ہو گئی دوستو ایک انتہائی مشہور سائنس دان ہے میڈیکل سائنس میں ان کی دریافت ایک بڑا سنگے میل ہے انہوں نے ایک انسان سے دوسرے انسان میں خون منتقل کرنے کا طریقہ اجاد کیا تھا اور یہی اجاد ان کی موت کا سبب بھی بنی ہوا کچھ یوں کہ چون برس کی عمر میں انہوں نے ایک نوجوان آدمی کا خون لے کر اپنے جسم میں داخل کیا بدقسمتی سے یہ نوجوان شخص ملیریا نامی بیماری میں مبتلا تھا لہٰذا الیکزنڈر نامی یہ سائنس دان بھی ملیریا کا شکار ہو کر کچھ دن بعد ہی اس دنیا سے چل بسا فرانسیس ایڈگر سٹینلی فرانسیس نے بھاب سے چلنے والی گاڑی اجاد کی تھی یہ سائنس دان بھاب کے انجن کی خوبیوں سے کافی متاثر تھے سو انہوں نے اس انجن کے ذریعے کار کی تخلیق کی اور لوگوں کے سامنے اس کار کی نمائش کی انہوں نے اپنی اس کار کو پہاڑی پر ایک بہترین انداز میں دھڑایا اور وہاں موجود لوگوں سے خوب پذیرائی حاصل بھی کی فرانسیس نے اس کامیابی کو آگے بڑھاتے ہوئے خود ایک کمپنی کھولی اور اس میں بہت سے ملازمین کو ہائر کیا لیکن ایک مرتبہ فرانسیس اپنی اس بنائی گاڑی میں سفر کر رہے تھے تب ان کی یہ کارونی کے کنٹرول سے باہر ہو گئی اور اس حادثے کے دوران فرانسیس موت کانیوالا بن گئے اوٹو لیلیندھل آسمان میں پرندوں کی مانند اڑنا پائش ان کے موت کی وجہ بنی اوٹو ان شروعاتی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے گلیڈر کی تخلیق کی اور اس کے ذریعے آسمان کی بلندیوں میں پرواز کی لیکن اوٹو اپنے ہی بنائے ایک گلیڈر میں کچھ تکنیکی خرابی کے سبب آسمان سے سیدھے زمین پر آگیرے اور ان کی موت واقع ہو گئے تو دوستو یہ تھے وہ چند لوگ جو اپنی تخلیق کی زد میں آکے مارے گئے اگر اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کے علم میں ذرا سا بھی اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ کے علم میں کوئی ایسا سائنزان موجود ہو جو اپنی ایجاد کے سبب مارا گیا ہو تو کومنٹ باکس میں اس کی نشاندہ ہی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کی طرح دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو سکے موسیقا